اے وہاں کیا بات غوث عظم کی مصند بزار حدیث نمبر 1425 فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فرما بن فلان نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبیہ وبرکہ وسلم ماہ فاخر ماہ عبدالقادر الحمدللہ روا دوا ہیں اس مہینے میں ولیوں کے سردار غوث پاک الشیخ ابو محمد عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی قدیس سر روح الربانی کا عرص مبارک ہوتا ہے اور اس کو عاشقان اولیاء بڑی گیارمی کا مہینہ بھی کہتے ہیں تو ہم اخلاق غوثِ عاظم کی جھلکیاں سن رہے ہیں اللہ ہمیں اخلاق غوثِ عاظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہمارے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقِ کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اخلاق کا کیا مطلب ہے اخلاق جمع ہے خلق کی یہ عادت حیبٹ بیہیوئر رویہ برتاؤ تو میرے غوثِ پاک شہنشاہِ بغداد علی رحمت اللہ الجواد آپ کی عادت مبارک ایک یہ تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی آپ کی مبارک زبان جھوٹی باتوں سے ملوث نہ ہوئی زندگی کے ابتدائی ایام ہوں یا آخری لمحات جھوٹ کبھی زبان پاک پر نہیں آیا آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے یا بیان فرماتے یا احباب کے درمیان میں ہوتے یا محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہوتے بچپن لڑکپن جوانی بہاپا ہر حال میں ہر معاملے میں سچائی کا دامن ہمارے غوث نے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا حضرت شیخ محمد قائد العوانی رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جے پاس تھا اس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچھیں میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی عزمت و بزرگی کا دار و مدار کس پر ہے اتنی بڑی آپ کی شان ہے تو یہ آپ کو اسی شان کیسے نصیب ہوئی تو ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد آشیخ ابو محمد ابو محمد ہمارے غوث پاک کی کنیت ہے اور یاد رکھی کنیت رکھنا سنت ہے غوث پاک کی کنیت کیا ہے ابو محمد اور کنیت کیا ہوتی ہے اس کی تفصیلہ نام رکھنے کے احکام اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب آپ کو دعو اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مل سکتی ہے اسے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کی شان و عزمت کا دار و مدار کس بات پر ہے فرمایا راست گوئی پر سچائی پر اور فرمایا ہمارے غوث پاک نے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حتیٰ کہ جب میں بچپن میں مکتب پڑھا کرتا تھا تب بھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمارے غوث پاک راست باز اور سچے انسان تھے اللہ اکبر آپ مادرزاد ولی ہیں بائے برت ولی اللہ تھے پیداشی طور پر اور جب آپ کی امی جان چھینک آنے پر کہتی ہیں الحمدللہ تو آپ اپنے شکم رہتے ہیں یرحل سبحان اللہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب ڈاکووں نے کافلے پر حملہ کیا جس کے ساتھ ہمارے غوث پاک جلان سے بغدہ جا رہے تھے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تو آپ نے اپنی رقم کا چالیس دینار چالیس سونے کے سکے اس کا نقصان گوارہ کیا مگر سچائی نہیں چھوڑی اور آپ کی سچ کی برکت سے الحمدللہ ساٹھ ڈاکووں کا گروہ وہ جو گینگ تھا ڈاکووں کا وہ تائب ہوا اور سردار بھی تائب ہو گیا سبحان اللہ کسی نے کہا یہ نائبِ رسول ہیں ڈرتے نہیں کسی سے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں اور پیرو مرشید جو ہوتے ہیں نائبِ رسول ہوتے یاد رکھئے کسی نے کہا یہ نائبِ رسول ہیں ڈرتے نہیں کسی سے مردانِ حق زبان سے حق بات بولتے ہیں مردانِ حق زبان سے حق بات بولتے ہیں اور یاد رکھئے سانچ کو آنچ نہیں تو غصِ پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے اور سچائی نصیب فرمائے جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے سچ کا الٹ یہ جھوٹ خلافِ واقعے سچ کا الٹ اس کو کہتے ہیں جھوٹ اور جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے سبحان اللہ دنیاوی برکتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی برکتیں بھی ہیں چنانچہ سور مائدہ آیت نمبر ایک سوننیس میں رشاد ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں روان ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ہم سے راضی واللہ سے راضی یہ ہے بڑی کامیابی تو ہمارے غوث پاک شاہن شاہ بغداد آپ سچے سچے ہیں سچے انبیاء اکرام سارے سچے اولیاء اکرام سارے سچے اور ہمیں کیا کہا گیا وَقُونُوا مَعَصَادِخِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ عقیدے کی سچائی اللہ نصیب فرمائے وہ کیا ہے درست عقیدے عمل کی سچائی کیا ہے نیک کام کرنا زبان کی سچائی کیا ہے سچی بات کہنا یہ ساری سچائیاں دنیا میں ہوں مفید ہیں آخرت میں بھی مفید ہیں مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص اچھا عقیدہ اختیار کری لیتا ہے اسام سچا تھا مگر اس وقت فائدہ نہیں دیتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سچائی تلاش کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اس میں نجات ہے اور جھوٹ سے بچو اگرچہ تمہیں اس میں نجات نظر آئے کیونکہ اس میں سراسر ہلاکت ہے جھوٹ میں ہلاکت اور سچ میں کیا ہے نجات فقی امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں پیارے نبی سچے نبی اچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے سچ کی جسجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے تو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اندازیں گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی جھوٹ پر مجبور کر دیتے ہیں تو نہ جھوٹ بولنا چاہیے نہ جھوٹ بلوانا چاہیے سچ سچ بولنا چاہیے جب یہ حدیث پاک پڑھی گئی دیان کی گئی اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے کون؟ سچا ہر قسم کا ثواب پاتا ہے کون؟ سچا دنیا میں اسے سچ کہنے کی بنا پر لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی اور جھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو یہ نعمتیں اور یہ سعادتیں حاصل نہیں تو غصے پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچائے نصیب فرمائے سچوں کا ساتھ عطا فرمائے کاش کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں کیا اولیاء کے چانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسم تو وہ سب سے پہلے شیطان نے کھائی تھی کہ آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر کھاؤں حالانکہ یہ بدخواہ تھا اب بھی بدخواہ ہے مردود ہے تو جھوٹ جو ہے اس کی عادت جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے تو غصے پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا انشاءاللہ غلامان غصے آزم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقِ کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ بہت جلد رونے لگ جاتے تھے رقیق القلب تھے آپ کا دل مبارک قلب مبارک نرم تھا اور بہت اللہ کا خوف رکھنے والے تھے چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مسجد الحرام میں جہاں خانہ کعبہ ہے لوگ عبادت کر رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حرم کعبہ میں ہیں کنکریوں پر چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوتے ہیں اسٹون کے پتھر کے اس کو کنکری کہتے ہیں کنکریوں پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے غصے پاک کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے اگر میں سزا کا حق دار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندہ اٹھانا اللہ 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 لوگ حیرت میں پڑ گئے تو پوچھا حضور ہم تو قیامت میں آفیت چاہتے ہیں سلامت ہی چاہتے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں اندہ اٹھایا جاؤں اس میں کیا راز ہے فرمایا روتے ہوئے فرمایا میرا مطلب یہ ہے اگر میرے اعمال رب زلجلال کی بارگاہ کے لائق نہیں تو میں قیامت کے دن اس لیے اندہ اٹھایا جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہیں ہمارے غصے پاک اللہ سے درنے والے جہاں جو جتنا بڑا علم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے درنے والا ہوگا جو جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے درنے والا ہوگا میرے اکی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی سب سے زیادہ رکھنے والے ہیں ہمارے غصے پاک کی شان دیکھئے آپ انسانوں کے مرشد آپ جنات کے مرشد اور دیوں کے سردار مگر خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں خوف خدا کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے عمال تیری بارگاہ کے لائک نہیں مجھے قیامت کے روز تو ہندہ اٹھانا تاکہ میں رسوہ نہ ہوں تاکہ میں شرمندہ نہ ہوں اور غصفات کی شان یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اطانی رفعتن نلت المنالی اے میرے مرید تو متدر اللہ کریم میرا رب ہے اس نے مجھے رفعت عطا فرمائی بلندی عطا فرمائیے میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں یہ مریدوں کو کہہ رہے ہیں اور خود آپ کا عمل کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے عمال تیری بارگاہ کے لائک نہیں تو مجھے اندہ اٹھانا اے عاشقان اولیاء اے عاشقان غص اعظم اے گیارمی دلانے والو اے گیارمی کھانے والو کیا ہمیں بھی خوف خدا ہے غور کیجئے ہمیں کہاں خوف خدا ہے خوف خدا ہوتا تو پانچوں نمازیں نہ پڑتے اگر ہمیں اللہ کا خوف ہوتا تو جماعت کے پابندی نہ کرتے اگر ہمیں واقعی خوف خدا ہوتا تو نماز کا خوش و خضو نصیب ہوتا اگر ہمیں واقعی خوف خدا ہوتا تو تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرتے غص پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پندرہ سال ففٹین یئرز ہر رات استقامت کے ساتھ روز رات میں ایک قرآن ختم کیا ہم نے کب پڑا قرآن پاک دادا کے انتقال ہوا تھا جب جب نانی مری تھی اس وقت پڑا تھا تو بھئی اس وقت بھی پڑھیں خوشی میں بھی پڑھیں رب کا کلام ہے ہمارے رب کا کلام ہے ہم ہی پڑھیں گے غص پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو تو اتنے خوف خدا والے ہیں اور ہمارا حال ہے ماں کی بے عدبی باپ سے ناراضی تو تڑاک کی بات ہو رہی ہے زبان کابو میں نہیں ہے اور کان کے اندر کیا کیا ہم سن رہے ہیں ہیڈ فون لگا کر استغفراللہ اللہ اس کے رسول کی ناراضی والے معاملات سن رہے ہیں زبان جھوٹ بول رہی ہے کبھی غیبت کر رہی ہے کبھی چگلیاں کھا رہی ہے کبھی عیب کھول رہی ہے کبھی آر دلارہی ہے کبھی بات کاٹتی ہے کبھی گندہ کلام کرتی ہے اللہ ہمیں غوث پاک کے صدقے میں ہر عزو کا کفل مدینہ عطا فرما دے کاش ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے اور یاد رکھیے خوف خدا واقعی نصیب ہو جائے تو گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے کہیں ہمیں بھی خدا کا خوف ہے آپ ایسی کیوں کہہ رہے ہیں بھائی ہم بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں اچھا جب ہی جوہ کھلتا ہے تو تو خوف خدا رکھتا ہے جوہ کیوں کھلتا ہے تو کہتا ہے کہ میں خدا کا خوف رکھنے والوں ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جی تو ڈرنے والا کیا شراب پیتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا سود کا لیندن کرتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا رشوت کا لیندن کرسکتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بدکاری اور ترہ ترہ کے گندے کام کرسکتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا رکاسہوں کے رخص دیکھتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خوفِ خدا والا اور فلمِ ڈرامے بھی دیکھیں خوفِ خدا والا بھی ہو گانے بھی سن رہا ہے اور استغفراللہ ناچ رہا ہے موت کو بھولا ہوا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں خوفِ خدا نصیب فرما دے اپنا خوف اتا فرما دے خوفِ خدا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے درنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے درنا وہ ناراض نہ ہو جائے اس چیز سے درنا پکڑنا فرما دے عذاب میں مبتلہ نہ کر دے غضب نہ فرما دے امان بربد نہ ہو جائے یہ جو خوف ہیں انہیں کہا جاتا ہے خوفِ خدا اور خود رب عز و جل ہمیں فرما رہا ہے وَخَوْفُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے ہمارے غصے پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا نہ بھی کرتا تب بھی اس کا حق اس سے خوف کیا جائے اس سے امید رکھی جائے اور پھر فرماتے ہیں اس کی ذات کے طالب بن کر اس کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اعتاہ سزا کی غرض نہیں ہونی چاہیے اس کی حکم کو بجا لائیں اس نے جن بات اسے منع کیا اس سے رکیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے اقل والو اقل کا تقاضہ کیا ہے خوف الہی جو اللہ سے نہ ڈرے وہ بے اقل ہے احمد احمد مفتی احمد یارخہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اقل وہی ہے جو خوف خدا پیدا کر دے جس اقل سے دنیا بنے دین نہ بنے وہ بے اقلی ہے اقل نہیں اقل والے وہی جو رب کی رضا کو ڈھونڈے اقل والے وہی جو رب کی رضا کو ڈھونڈے ہیں وہ بے اقل جو دولت کو غناء دولت کو غناء کو ڈھونڈے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اتا فرمائے غصے پاک کے صدقے میں ہمیں اس کا حقیقی معنوں میں خوف رصیب ہو جائے ایسا خوف جو ہمیں گناہوں سے بچا دے ایسا خوف جو ہمیں جہنم سے بچا دے ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان کی سلامتی کے لیے پریشان ہوتے تھے فکر لائق ہوتی تھی آپ کو اللہ اکبر سردار اللہ اولیہ مشکل کشاہ حاجت روہ دافع بلا مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کیا ہمیں درس دے رہے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں امیرہ اللہ سنت نے نقل کیا اس کو فیضان رمضان میں فیضان سنت میں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے غصے پاک فرماتے ہیں فارسی میں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کل عیدے کل عیدے سب خوش ہیں لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لئے وحی دن عید کا دن ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں ایمان کی فکر اور یاد رکھئے ہمارے غصے پاک کی یہ شان ہے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غص غصے پاک کی یہ شان ہے جو غصے پاک کے دامن کو پکڑ لے گا ہمارے غصے پاک فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا ہم غصے پاک کے سچے مرید بن جائیں انشاءاللہ عزوجل ایمان کا تحفظ بھی نصیب ہوگا اللہ کرے ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کا شعور نصیب ہو جائے مال سلامت ہر کوئی منگے دین سلامت کوئی ہو سلطان عارفین نے کہا اور اب حال کیا ہے اب یہ حال ہے مال سلامت ہر کوئی منگے دین سلامت کوئی ہو اللہ ہمیں غصے پاک کے صدقے میں بامل مسلمان بنائے آئے غصے پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تیرے دامن سے لپٹ کر میں مچل جاؤں گا مجھ کو جس دم ساری محشر شرش 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 میرے سنت کی غصے آزم سے عقیدت دیکھیں فرماتے ہیں میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غص انہم غصے پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے آپ کی اتباہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی لامین صلی اللہ علیہ وسلم شاہبت حق مہ پارا ہے شاہبت حق مہ پارا ہے